اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ہری مرچوں کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق بتائیں گے کہنے کو تو یہ ایک معمولی سی سبزی ہے کچھ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پسند نہیں کرتے اگر ہمیں اس کی افادیت کا پتہ چل جائے تو ہم اسے پسند ہی پسند کریں گے ناظرین اس میں متعدد ویٹامنز ہوتے ہیں اور یہ منرل سے برپور سبزی ہے ویٹامن سی اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے قوت مدافعت کو بڑھانے میں انتہائی زبردست قسم کی مہاون اور مددگار سبزی ہے دل کی بیماریوں کے لیے ہری مرچیں انتہائی بہترین ہیں اگر آپ کا موٹ خراب ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں بار بار لڑائی کو آپ کا دل کر رہا ہے آپ کو ترہ ترہ کی سوچیں آ رہی ہیں تو آپ ہری مرچیں استعمال کریں کیونکہ ہری مرچوں میں کیپساسن نامی ایک انٹی ڈپریسنٹ پایا جاتا ہے جو کہ ذہنی تناؤ اور خراب موٹ کو ٹھیک کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اگر آپ بڑے ہوئے وزن سے تنگ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے تو پھر آپ ہری مرچوں کا استعمال شروع کر دیں کیونکہ ہری مرچوں میں کلوریز نہیں ہوتی اور یہ جسم کے میٹابولزم کو بڑھاتی ہیں اس طرح آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے ناظرین ہری مرچیں جلد کو چمکدار اور جوان رکھتی ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا فیس پہ بڑھاپا نظر نہ آئے ان کا چیرہ ہر وقت شداب شداب سا لگے تو پھر انہیں ہری مرچیں استعمال کرنی چاہئے ہری مرچیں سیتمند بالوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں کیونکہ اس میں سلیکون آئرن اور ویٹامن سی چونکہ زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے یہ بالوں کی جڑوں کے لیے انتہائی بہترین ثابت ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کینسر لاکھ ہونے کا خطرہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کینسر سے بچے رہیں تو بھی ہری مرچوں کا استعمال جاری رکھیں ناظرین ہری مرچوں میں آئرن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہری مرچیں آئرن کی کمی کو دور کرتی ہیں اگر آپ کو کلسٹرول ہے آپ کلسٹرول کی وجہ سے پریشان ہیں تو بھی آپ ہری مرچوں کا استعمال شروع کر دیں آنکھوں کے لیے اور جلد کے لیے ہری مرچیں انتہائی بہترین ثابت ہوتی ہیں اگر آپ کی خوراک میں ہری مرچیں شامل ہیں تو آپ کی جلد، آنکھیں، دل، پھیپڑے، حازمہ اور ہڈیاں اپنی شکل میں اور اپنی جگہ پہ رہیں گی جس سے آپ صحت مند اور توانہ رہیں گے ناظرین ہری مرچیں استعمال کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی بہترین ہیں کیونکہ یہ ترہ ترہ کی منرلز اور ویٹامنز سے برپور ہوتی ہیں شکریہ